دہر نبی پر پڑا رہوں گا عزیز طلبہ اور طالبہ سب سے پہلے ایک اچھی بات اور وہ یہ کہ علم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اسے عدب اور سنجیدگی سے سنا جائے بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سنجیدگی اختیار کریں گے اور جو کچھ آج ہم پڑھیں گے سنجیدگی سے سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے بچوں قرآن پاک میں کل ایک سو چودہ سورتیں ہیں جن میں مکہی سورتیں چھیاسی ہیں اور مدلی سورتیں اٹائیس ہیں مکہی سورتیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد تیرہ سال مکہ شریف میں گزارے ہیں اور ان تیرہ سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھیاسی سورتیں نازل ہوئی پھر حجرت کے بعد مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ حجرت فرما کر جو دس سالوں پر مشتمل ہے وہ عرصہ نبوت کا حجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دس سال گزارے اور ان دس سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اٹائیس سورتیں نازل ہوئیں جو مدنی سورتیں کہلاتے ہیں اور جنہیں مدنی سورتیں کہتے ہیں بچوں مکی اور مدنی سورتوں کی ایک الگ پہچان ہے مکی سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقید توحید اور عقید آخرت تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور زور دیا ہے جبکہ مدنی سورتیں اسلامی شریعت اور معاشرتی نظام اور معاشرتی احکام پر مبنی ہیں بچوں سورہ انفال مدنی سورت ہے اور اس سورت میں زیادہ تر مضامین غزوہ بدر کے موقع پر کفار مکہ کے انجام بد، ناکامی اور شکست اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی اور فتوحات سے متعلق ہیں جو مسلمانوں کے لیے احسان، انعام اور کفار کے لیے عذاب اور انتقام تابع پیارے بچوں سورہ انفال چونکہ غزوہ بدر کے مطالب ہیں تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کیوں لڑی گئی غزوہ بدر کے لڑنی کی وجوہات کیا تھی غزوہ بدر کیوں لڑی گئی سو بچوں کفار مکہ صدیوں سے بدوں کی پوجا کرتے تھے کوئی اور عقیدہ انہیں ہرگز ہرگز قبول نہیں تھا جیسی یہودیت اور نصرانیت تو اسلام سے پہلے تھے سو انہیں یہودیت اور نصرانیت بھی قبول نہیں تھی یہ عقیدے بھی قبول نہیں تھے یہاں باپ ایک نئی مذہب کی تھی اسلام کی تھی کفار مکہ کسی بھی قیمت پر اپنے باپ دادا کا عقیدہ تبدیل کرنے یا قبول کرنے نہیں چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت شروع کی بچوں نبوت کے ابتدائے تین سالوں تک تو صرف قابل اعتبار لوگوں کو اسلام کی دعوت ملتی رہی لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ نبوت کا کلیام اعلان فرمائیں تو قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے کینا بغض اور نفرت کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور نقصان دینے میں کفار مکہ کو سکون ملتا تھا عقید توحید اور اسلام کی تبلیغ تو دور دین اسلام کے پیروکار کلمہ اور نماز بھی کلیام نہیں پڑھ سکتے تھے کفار مکہ کو ہرگز گوارہ نہیں تھا کہ مسلمان آران اور چین سے رہے لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا اور تکلیف دینے لگے مسلمانوں پر کفار مکہ کے مظالم جب حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بائی وطن مکہ چھوڑ دیں اور مدینہ کی طرف حجرت فرمائیں عزیز بچوں اب مدینہ منورہ کے حالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس وقت وہاں کے کیا حالات تھے بچوں اس وقت مدینہ منورہ میں تین قبیلِ آباد تھے یہود آس اور خزرج یہود حکمرانی کی پوزیشن میں تھے زرخیز زمینوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ تجارت پہ شابی تھے تجارت بھی کیا کرتے تھے جبکہ آس اور خزرج کھیتی باری کرتے تھے زراد پہ شاب غریب اور کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے سخت دشمنتے بچوں یہ دونوں قبیلیں سال ہسال لڑتے رہتے تھے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہود سے باری سود پر قرضے لیتے تھے بچوں یہود نہیں چاہتے تھے کہ یہ دونوں قبیلیں آپس میں صلح اور محبت سے رہیں یہ دونوں قبیلیں پورا سال محنت کرتے اور زمینوں کی آمدن یہود لے جاتے بچوں یوں یہود امیر سے امیر تر ہوتے رہے اور آس اور خزرج غریب سے غریب تر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوی کے بعد آس اور خزرج کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے رہے اور اسلام کی خاطر اپنی برسوں کی دشمنی کو فراموش کیا اور مسلمانوں کو ہر طرح کی مدد فرامن کی اپنی زمینوں اور گربار میں حصدار بنایا اور اپنی تابداری سے اسلام کو تقویت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فیصلہ کن حیثیت دے دی بچوں یہود نے جب یہ دیکھا تو انہیں اپنی اکمرانی ختم ہوتی نظر آئی اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصنوف ہو گئے ادھر کفار مکہ کو بھی مسلمانوں کے چین اور امن سے رہنا گوارہ نہیں تھا وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے تھے مسلمانوں کے مال مویشی چراتے تھے اور اگر کہیں کسی مسلمان کو اکیلے دیکھتے تو مارتے پیٹتے تھے یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ایک بھی موقع کفار مکہ ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے تھے بچوں اب حجرت کے دو سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے دشمنوں سے پھٹنے کے لیے جہاد کا حکم آیا اور کفر و اسلام کی پہلی لڑائی لڑی گئی غزوِ بدر اللہ تعالیٰ نے جمع اور جہاد کے نئے احکام اور قانون نافذ کیے جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی پڑا ہے کہ مدنی صورتوں میں معاشرتی قانون معاشرتی احکام شریعتی نظام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے سو غزوِ بدر بھی ایک پہلی لڑائی ہے اور مسلمانوں کے لیے نئے قانون نافذ ہو رہے تھے جو ہم سورہ انفال میں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونکا عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فتق اللہ واسلہ ذات بینکم واطع اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظيم یسألونکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں عن الانفال مال غنیمت کے مطالق مال غنیمت انفال کیا ہے بچوں انفال نفل کی جہاں ہے نفل سے مراد ذائب چیز ہے ذائب ذائب چیز ایک 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 چیز ذائب ایک اور انا ایک اور فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے ہم دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں یہ فرض ہے نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی گریفت میں آئیں گے وقت پر پڑھیں گے تو سواب ملے گا اب بچوں زیادہ سواب حاصل کرنے کے لئے ہم نفل ذائب نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہم نفل یعنی زیادہ کرتے ہیں جیسے ہم چاش نماز پڑھتے ہیں اشراق نماز پڑھتے ہیں صلاح تصویر پڑھتے ہیں سو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی توجہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں اس لئے ہم ضائد پڑھتے ہیں جس طرح ہم سال میں ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں جو کہ فرض ہے نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے اور احتسام اور ایمان کی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نیک بندے شوال کی چھے روزے رکھتے ہیں نفل روزے اللہ تعالیٰ کو زیادہ راضی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہم محرم کے روزے رکھتے ہیں جمعہ کے دن روزے رکھتے ہیں ہے تو یہ روزے ہی لیکن نفلی کہلاتے ہیں سو نفل مین زائد کچھ زیادہ دینا سمجھ میں آگئی بچو اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بے تہاشا انعامات اور فضل کے علاوہ اپنے نیک بندوں اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو ایک زائد چیز انعام کر رہا ہے جو اس سے پہلے کسی عمت کو نہیں ملی ہے اور وہ مال غنیمت ہے اس لیے مال غنیمت کو انفال کا نام دیا گیا مال غنیمت یہ ایکسٹرا چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سوچیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پہلے جو پیغمبر حضرات اور مسلمان کفار سے لڑتے تھے جہاد کرتے تھے اور وہ چوڑی ہوئی چیزیں اور مال ان کے ہاتھ آتے تو کیا کرتے تو بچوں جہاد اور قتال میں جب اس وقت پچھلے عمت میں یہ دستور تھا کہ مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا تو تمام اموال غنیمت کو ایک جگہ جمع کر دیتے تھے اور آسمان سے قدرت ہی طور پر ایک آگ یعنی ایک بجلی آتی تھی اور اس مال کو جلا کر خواب کر دیتی تھی یہی اس جہاد کے قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی اور اگر کوئی مال غنیمت جمع کیا گیا اور آسمانی بجلی نے آ کر اس کو نہ جلا آیا تو یہ علامت اس کی ہوتی تھی کہ یہ جہاد اللہ تعالیٰ کے نزدی قبول نہیں ہے اس لیے اس مال غنیمت کو بھی مردود اور منہوس سمجھا جاتا تھا اور اسے کوئی استعمال نہیں کرتا تھا پیارے بچوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا میری لیے اموال غنیمت حلال کر دئیے گئے حالانکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے سو چونکہ یہ اسلام کی پہلی لڑائی ہے پہلی جنگ ہے سو مسلمانوں کو قوائد و زوابط کا علم نہیں تھا سو بچوں مسلمانوں نے کیا کیا کہ اب مال غنیمت کیسے تقسیم کرے اس کو کیسی لیا جائے سو یہ آیت پورا پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کو اس کی تفسیر اور پس منظر بتاتی ہوں یہ سالون کا وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عن انفال مال غنیمت کے مطالب قل کہہ دیجئے انفالو مال غنیمت للہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے ورسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہے فتقو پس درو اللہ اللہ تعالیٰ سے واصل اور صلی رہا کرو ذات بینکم آپس میں واطقعو اور حکم مانو اللہ تعالیٰ کی ورسول اور اس کے رسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کنتم اگر ہوتم مؤمنین اگر تم مومن ہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ مال غنیمت کے مطالق سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے مال غنیمت تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ کا ہے پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایک دوسرے کے ساتھ صلی صفائی سے رہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول صلی اللہ کی اطاعت کرو اگر تم مومنین ہوں بچوں اسلامی لشکر جب غزوے بدر لڑی گئی اور کفار میدان چور کر باگ گئے تو اسلامی لشکر تین جماعتوں میں تقسیم ہو گئی پہلا گروپ اور پہلی جماعت جنہوں نے کفار کا تعقب کیا اور دور تک بگایا وہ سمجھ رہے تھے کہ مال غنیمت جو مسلمانوں نے اکٹہ کیا ہے اس میں ہمارا زیادہ حصہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے کفار مکہ کا تعقب کیا اور انہیں دور بگایا اب میدان میں دوسری اکٹہ کر رہے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ مال غنیمت چونکہ ہم سمیٹ رہے ہیں ہم اکٹہ کر رہے ہیں سو مال غنیمت کا زیادہ حصہ ہمیں ملنا چاہیے اور تیسری جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی حفاظت پر معمور تھے اور حضور علیہ سلام کے گرد جماعت اور حفاظت کی ہوئے تھے ان کا خیال تھا کہ ہم سب سے بڑا کام کر رہے ہیں سو مال غنیمت کا حصہ زیادہ ہمیں ملنا چاہیے ایک بات آپ لوگوں کو کلیر کر دوں بٹا کہ مال غنیمت کے لیے مسلمانوں کی کوئی لالچ نہ دی مسلمان لالچ ہی نہ تھے مسلمان کو مال چیزوں کی حوث اور لالچ نہ تھا وہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زائد چیز ہے اللہ کا ایک انعام ہے ایک فضل ہے تو وہ سمجھ رہیتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ انعام کے حق دار ہو جائے زیادہ سے زیادہ فضل کے حق دار ہو جائے اگر انہیں لالچ ہوتا مال کی تو وہ مکہ سے مدینہ ہجرت ہرگز نہ کرتے وہ مکہ سے مدینہ ہرگز ہجرت نہ کرتے وہ اپنے اسٹیبلش کاروبار گربار مال مویشی ہرگز چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول سلام کے حکم پر لیپ بیک کہتے ہوئی مدینہ نہ آتے اور یہاں بے سروس آمانی کی زندگی نہ گزارتے انہیں لالچ نہ دے وہ لالچ ہی نہیں تھے وہ تو صرف اللہ کے زیادہ رحم اور زیادہ انعام سمیٹ نہ چاہتے تھے اب ان تین جماعتوں میں تو تو میمے بڑے اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مومنوں یہ مال غنیمت جو ہے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا ہے لہٰذا جو کچھ تمہاری پاس ہے وہ نبی صلی اللہ کو واپس کرو تو صحابہ کرام نے سوئی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی خدمت میں لاکر رکھ دی پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مال غنیمت کے تقسیم کا اصول بھی بیان فرمایا پھر اسی حساب سے مال غنیمت جو ہے وہ شرقہ جہاد میں تقسیم ہو گیا یک ساپ سمجھ میں آگئی بات پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتقاللہ پس اللہ تعالیٰ صدر اب مومنین نے تو سب کچھ رکھ دیا واپس کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دل رکھنے کے لیے فرماتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو جس طرح کہ تم تقویٰ اختیار کیے ہوئے ہو تم عظیم شان لوگ ہو تم جلیل القدر ہو یہ تمہارے شایعہ شان نہیں ہیں لہٰذا تقویٰ اختیار کیے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ہر معاملے میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو اور آپس میں صلح صفائی سے رہو اپنے دلوں سے رنجشیں غم نکاب اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے حکم کی تعبیداری کرو اگر تم مومن ہو سو وہ مومن تھے وہ سچے مومن تھے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے کہے کے مطابق سب کچھ لکھے رکھ دیا اوکے بچوں آج کیلئے اتنا ہی کافی انشاءاللہ عزیز کل ہم اگلی آیات کے ساتھ نئے سریش شروع کریں انشاءاللہ اب زیادہ سے زیادہ پڑھیں آج تو ہم نے ایک آیت پڑھ لیا انشاءاللہ آگے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں اور سورین فان کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام شکریہ